محسن رضا یہ کہہ رہے ہیں بابر کا اورنگ زیب کا محمد بن قاسم کا محمد بن تغلق کا سب کا بتلہ لیں گے یوگی جی سب کا حساب کریں گے بلکل دینا چاہیے کیوں نہیں دیں گے آپ اتحاس دیکھئے نہ اٹھا کر یہ ظلم ہوئے ہیں یہ اسی کا تو ہر نتیجہ ہے اس میں بھی آگے نہیں آنا چاہتے اس میں بھی قانون کی آر میں غلط کام ہی بتائیں گے لیکن 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 وشنو جین نے ایک بات کہی کہ بحث ہوگی عدالت میں اس لیے گئے ہیں کیونکہ میریٹ پہ بحث ہوگی اور جب ہم تتھ رکھیں گے اس کے آدھار پہ لڑیں گے راجنیتک لڑائی نہیں لڑیں گے وشنو جین کیا تتھ رکھیں گے عدالت میں کس آدھار پہ یہ ثابت کریں گے کہ جو زمین ہے وہ قبضائی گئی ہے کیونکہ وہاں کے ستھانیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب سمجھوتا ہو گیا تب بیس وی شتابدی میں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے امپورٹنٹ بات دو تین ڈیٹس اس میں بہت امپورٹنٹ اور مجھے لگتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تو پکچر پلیر ہو جائے گی سولہ سو ستر میں اس مندر کو جو راجہ ویر سنگھ گنڈیلہ نے سولہ سو اٹھارہ میں بنوایا تھا اس کو سولہ سو ستر میں اورنزیم نے اپنے فرمان سے توڑا اور توڑنے کا جو فرمان ہے وہ بھی ہم نے اپنے پلینٹ میں لگائے پیرہ سترہ سو انیس میں اور فرمان میں کیا لکھا یہ بات بھی آپ کے سامنے میں رکھ دوں انہوں نے کہا وہاں پہ جا کے کاشی اور ماتھرہ کی مندر توڑ دو اور جو ماتھرہ کی مورتی ہے اس کو جہنارہ مسجد کے نیچے آگرہ میں دوایا گیا کہ جب وہ نماز پڑھنے جائے اس کو کچلتے ہو جائیں اور یہ جو فرمان ہے پرشین سے ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے پرشین سے انگلیس میں ٹرانسلیٹ کیا ہے بہت ہی ماننی ہسٹورین جڑونہ سرکار نے یہ ہم نے اپنی پلینٹ میں لگایا ہے اب دوسری سب سے بات جب مراتہوں نے وہاں پہ پانچ اپریل ستہہ سو ستر میں گوورڈن کی جنگ میں جیت لیا اس کے بعد اٹھارہ سو پندرہ میں راجہ پٹنی مل نے اس کو برٹیس سرکار سے جیتا خریدا ہے آکشن میں خریدی ہے یہ زمین تیرہ پوائنٹ تھری سیون ایکر راجہ پٹنی مل نے برٹیشر سے آکشن میں خریدی ہے اور اس کے بعد وہ زمین ان کے لیگل ہیرس نے ٹرس کو دی ہے تو سب سے امپورٹن بات یہ ہے یہ زمین ٹرس کی ہے اور یہ جو سمجھوتا 1968 میں کیا گیا ہے یہ ٹرس نے نہیں کیا ہے یہ ایک سیوہ سنگ نے کیا ہے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہاں پہ بات اڑھری پلیسز آف ورشپ ایٹ کی اس کو بھی میں کلیر کر دوں پلیسز آف ورشپ ایٹ سب لوگ پڑھتے ہیں پر پلیسز آف ورشپ ایٹ کا سیکشن 4 3 بی سیکشن 4 سب کلاؤس 3 سب کلاؤس بی نہیں پڑھتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک اپلائی نہیں ہوتا ہے ان کیسز کے لیے جس میں آلیڈی ڈکری پاس ہو گئی ہے اور اسی لیے اگر آپ میرا سوٹ دیکھیں گے تو یہ سوٹ ہے فور کینسیلیشن آف ڈکری تو پلیسز آف ورشپ ایٹ تو یہاں اپلائی نہیں ہوتا ہے اسی لیے اوے سی جی وغرہ جتنے لوگ ہیں یہ لوگوں میں بھرم پھیلانے کے لیے بیان دے رہے ہیں پلیسز آف ورشپ ایٹ کی بات کر رہے ہیں اور تسلیم احمد رحمانی کا میں آپ کو بیان سناوں گا جو آج آپ کے سامنے بیٹھ گیاں پر سیکولر بن رہے ہیں انہوں نے کل بیان دیا ہے کہ ایک ہزار سال بھی ہو جائیں اپنی بابری مسجد واپس لے کے رہیں گے تو جب ان کو حق ہے ایک ہزار سال بھی بعد بھی بابری مسجد لینے کا تو مجھے بھی حق ہے ساڑھے تین سو سال بعد اپنی مجھے بھی حق دیتا ہے اپنی لیگل لڑائی لڑنے کا یہ کریں گے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے خود سپریم کورٹ آف انڈیا نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے اپنے فیصلے میں تسلیم کیا ہے کہ وہ ایک بابری مسجد تھی جو کسی مندر کو توڑ کے نہیں بڑائی گئی تھی وہاں پر بھگوان رام جی کے پیدا ہونے کے کوئی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں تسلیم کر لینے کے بعد پھر مندر کو دیئے اس لیے اب کہتے ہیں کہ انصاف کا انتظار کریں گے انصاف یہ ہے کہ وہاں بابری مسجد قائم ہو اس کا انتظار کریں گے چاہے ایک ہزار سال گزر جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے جا کے مسجد کو شہید کر دیا تھا ہم بھی جا کے کسی مندر کو شہید کر دیں گے وہ ہماری پرتہ نہیں ہے وہ نہیں کریں گے مگر انصاف کا انتظار کریں گے چاہے ایک ہزار سال گزر جائے یہ انصاف نہیں ہوا یہ کہا اور یہی میں آپ سے اس کیس میں بھی کہہ رہا ہوں بشنو جی یہ تو آپ عدالت میں گئے بہت اچھا ہے آپ کا رائٹ ہے ہم اس رائٹ کو چیلنج کرنے کا کوئی حق نہیں رکھے مگر سوال یہ ہے کہ اس رائٹ کو اس طوال کو اتنا جو پبلیسٹی دی جا رہی ہے کیا اس کا پرپس یہ ہے کہ اب بتائیے رحمانی صاحب رحمانی صاحب ایک سیکنڈ بشنو جی رحمانی صاحب یہ بتائیے کہ میں نے آج تک کو بولا یا میں نے میڈیا آپ جواب دیں اس کے پہلے میں ایک بتا دینا چاہتا ہوں تسلیم صاحب اپنی مرجی سے تائے کریں گے کس مددے پہ بحث ہوگی کس پہ نہیں آپ وہاں بیار چناؤ کے پرچار کے دوران یہ تائے نہیں کریں گے کہ کس وشہ پہ ہم بحث کریں گے کس پہ نہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے اس مددے کو پرمکتہ دی جاری ہے مت بیٹھئے منہ کر دیجئے کہ میں نہیں بات کرنا چاہتا ہے اس پہ آپ کی پریس کانفنس دکھا دیں تو سب ٹھیک ہے لیکن دوسرے مددے پہ آپ سے بات کریں گے تو کہیں گے کیا ہے اس پہ بات کیوں کر رہے ہو کیوں نہیں کریں گے اور میں نے آپ کو بتایا کہ آج سے نہیں اس دن سے یہ نارو لگ رہا تھا جس دن سے رامندر کا مددہ اٹھا تھا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کل سے اٹھا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کل سے اٹھا ہے یہ پہلے سے اٹھا تھا مددہ لگاتا ہے آپ نے اپنا کان بند کیے تھے تو میری غلطی نہیں ہے سریعہ وشتو جینب جواب دیجئے کیا جواب دے رہے تھے اس کے بعد نسرت کو دوسری ویٹ کر رہے ہیں واپس جاناں ان کے پاس آیوڈیا سے آتے ہیں پورا وہ دیکھ چکے ہیں اتنے ورشوں سے کیا ہوا آیوڈیا میں بولی وشتو فڈا وٹ سے دیکھئے یہ یہ ایک ہندو جن مانس میں ہمیشہ سے ایک چیتنا رہی ہے کہ کرشن جن بھومی ہم سب کیلئے پروتر ہے ہمارا اس میں ٹائٹل ہے اگر آج تسلیم رحمان احمانی صاحب یہاں پہ فیٹس کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا چاہتے ہیں اور رام جن مومی ججمنٹ کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سے بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کورٹ گیا ہوں اپنی لیگل حق کی لڑائی لڑنے کے لیے ہو سکتا ہے تلکو کورٹ میں میں ہاروں میں ہائی کورٹ جاؤں سپریم کورٹ جاؤں پر اپنے جیون کے انت تک میں یہ کیس لڑوں گا یہ پرتگیہ آپ کے سامنے لیتے ہوئے میں نے یہ کیس فائل کیا ہے یہ کیس فائل میں نے اپنی پولٹیکل مائلیج کے لیے اپنا بائیو ڈیٹا بنانے کے لیے نہیں کیا